بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم پرسا شاہ والا کے ساتھ میں ہوں آپ کا محذبان عمران نکوی آج کے ہمارے اس پرسے میں شریک غم ہے مشہور و معروف انجمن غلامانِ حر جو کہ پاکستان کی مشہور و معروف انجمن ہے اور خاص طور پر فلاہی کاموں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے کراچی میں جو مرکزی جلوس نکلتے ہیں ان میں ٹرانسپورٹ کا جو سہولیات ہے مومنین کو فراہم کرتے ہیں ایک بڑی بڑا کام جو ہے کراچی کے برکزی جلوس کے لیے انجام دیتی ہے اس حوالے سے جانی پہچانی جو ہے وہ انجمن ہے وہاں کی اور اس کی جو پہچان نوہ خانی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جو کہ بہت زیادہ اگر اس انجمن کا نام لیا جائے اور نوہ خانی کے حوالے سے اس انجمن کو پہچانا جائے تو ایک خاص نام ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک خاص نوہ خان جو کہ صرف کراچی ہی پاکستان میں انہوں نے نوہ خانی میں اپنا نام مشہور نہیں بلکہ پوری دنیا میں بینر اقامی نوہ خان ہے مشہور و معروف نوہ خان اور مشہور و معروف شائر اہلہ بیت ہیں اور اگر غلامانِ حر کے جو نوہ خانی کا جو صحیح ستون اور انٹرنیشنل نوہ خانی جو غلامانِ حر کے نام سے پہچان ہے وہ جناب سید کاشف رضا جعفی صاحب کی ہے ہمارے اس پروڈرام میں جو کہ پرستر شاہ والا کا آپ کی خدمت میں پیش کر جارہا ہے اس میں خصوص شرکت فرما رہے ہیں جناب سید کاشف رضا جعفری صاحب میں بہت شکر عزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروڈرام میں شریک اقام ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کے حوالے سے پہچانی یوکے میں کرکٹ کے حوالے سے پاکستان میں بھی کرکٹ کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب محمد حسنین صاحب اس پرستر میں شریک اقام ہے اور پرستر دینے کے لیے اس فرشیتر پر تشریف لائے ہیں بہت شکریہ محمد حسنین آپ کا بھی اور اس میں مزید جو شخصیات ہمارے اس پروڈرام کا حصہ بنیں گی اس میں دنیا بھر سے ہم نے کوشش کیے کہ آج کے اس پروڈرام میں اس پرستر میں شریک کیا جائے اور مشہور و معروف شخصیت شہر لبیت جن کا تعلق انڈیا سے جناب توقیر زہدی صاحب بھی اس پروڈرام کے میں جو ہے اپنا پرستر پیش کریں گے و ان کے علاوہ جناب استاد انتظار حسنین صاحب امریکہ سے اس پروڈرام کا حصہ بنیں گے جبکہ استاد منصور جعافی صاحب جو ہے لہور پاکستان سے اس پروڈرام میں شریک ہوں گے جبکہ جناب استاد ناصر عباس والی صاحب بولٹن یوکیس سے انشاءاللہ اس پروڈرام کا حصہ بنیں گے اور جناب خاور صاحب اور جناب شایان حسنین صاحب بھی اس پروڈرام میں آپ کو شریک شریک اگم دکھائی دیں گے تو اس پروڈرام میں جو ہم پرستر آج جو پہلا پرستر میں چاہوں گا جناب سید کاشر و جعافی صاحب سے کہ وہ پیش کریں اور برمحمد والی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد والی محمد ایک نئے کلام سے شروعات کروں گا میں سبحان اللہ 29 کے ایک ایک مثلے پر آپ کی توجہ چاہوں گا سبحان اللہ تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی عمر بھر عابد کے زخموں عمر بھر عابد کے زخموں کی کلی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی ہر قدم تازہ جفا ہے بادشاہ کربلا ہر قدم تازہ جفا ہے بادشاہ کربلا درمیاں تو قورسن کے درمیاں تو قورسن کے زندگی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی اور یوں ملے عابد کو صدمے کے سفر کے بعد بھی یوں ملے عابد کو صدمے کے سفر کے بعد بھی جسم بھی روتا رہا اور جسم بھی روتا رہا اور روح بھی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی اور دست شہ پے ہو گیا خاموش اک تشنا دہن دست شہ پے ہو گیا خاموش اک تشنا دہن القما کے لب پہ آ کر القما کے لب پہ آ کر تشنگی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی خیمہ سادات سے شولوں کا اٹھنا تھا غضب خیمہ سادات سے شولوں کا اٹھنا تھا غضب عمر بھر قسمت پہ اپنی عمر بھر قسمت پہ اپنی روشنی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی اور دیکھ شاہدی کو داغے اکبر گل پیرہن دیکھ شاہدی کو داغے اکبر گل پیرہن پرب کے ہم راہنے زے کی انی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی اور ایک عجیب بات پیش کرو باد کربل آل احمد میرا حزن و ملال دور ہو کر آل احمد دور ہو کر آل احمد عمر بھر قسمت پیش کرو باد سروردائی موکا شف عجب تھی زندگی باد سروردائی موکا شف عجب تھی زندگی آل پر آل نبی کی آل پر آل نبی کی بے کسی روتی رہی تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی اللہ 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 محمد 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 اور اس پرسے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس پرسے کہیں گا جو ہے تاہا زہدی صاحب بھی تاہا مہدی صاحب کراچی سے اباس ٹون کے انجمن کے صاحب ویاض بھی شریک ہوں گے جن کا میں نام لینہ یہاں بھول گیا تھا لیکن یہ سلسلہ جاری ہے اور اس پرسیداری میں تمام دنیا سے جو بھی ہمارے ازدار امام مظلوم ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا اور میں اب چاہوں گا جناب حسنین آپ سے کہ آپ کلام پیش کریں بر محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد یہ سوچتا ہوں کے عابد کا حال کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کے عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی کھون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا ہوں گلے کے توک نے عابد کو کیا جھکا نہ تھا گلے کے توک نے عابد کو کیا جھکا نہ تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بار وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بار مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و اول محمد اور ہدایت ٹی وی کے اوپر جو ہے پرسدائی کا سلسلہ جاری ہے اور میں مختصر بریک کی تک لے کے جارا ہوں اس پرگرام کو اس کے بعد پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مجھے مجھے